پچھلے ویدان سوا کے چناؤں کے دوران میں میری گاڑی پر گولیاں چلائیں گئیں مگر اللہ کا فضل و کرم تھا آپ کی دعائیں تھی کہ کچھ نہیں ہوا ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ گولیاں چلانے کے بعد یا تو ایسی مر جائے گا یا پھر در کر اتر پردیش کو نہیں آئے گا مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے حمد دی اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گولیاں میری حمد کو کم نہیں کر سکتی ہیں میں آپ کے درمیان میں آتا رہا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زددار ماں اور بہنوں ہم آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ منجلس کے ذریعے سے اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو تر پردیش میں بنائیے جب تک آپ اپنی سیاسی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے یاد رکھی آپ کے مسئلے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں آپ کا فیصلہ تھا میں اس کو سلام اور عزت کرتا ہوں آپ نے سماجوادی پارٹی کو اٹھ دیا مگر بتائیے کتنے سماجوادی پارٹی کے نیتا جیت کر اتر پردیش کی ویدھان سوا میں جا کر آپ کی تکالیف کو بیان کرتے ہیں آپ کے حق کے لیے لڑتے ہیں آپ کی مسائل کو بیان کرتے ہیں اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنے اوٹ سے اپنی پارٹی کو کامیاب نہیں کریں گے آپ کی تکالیف دور نہیں ہوں گی جب تک آپ اپنے نیتا کو نہیں بنائیں گے اور یاد رکھئے نیتا کوئی آسمان سے نہیں آئے گا نیتا کوئی زمین سے نکل کر نہیں آئے گا نیتا اگر آئے گا تو آپ کے درمیان سے آئے گا میں سلام کرتا ہوں دوسرے ہمارے سمودائے کے بھائی اور بہنوں کو جنہوں نے سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا اور اپنے اپنے نیتا کو بنا دیا مگر آپ کا اور خاص طور سے مسلم سمودائے کا معاملہ جب آتا ہے ہر چناؤ جب آتا ہے تو ہم ہمارے درمیان میں کھڑے ہو کر کوئی کہنے والا کہہ دیتا ہے کہ بھائی اور بہنوں اب سے کلورزم کو بچانا ہے فرقہ پرستی کو ہرانا ہے یقینا ہرا یہ فرقہ پرستی کو کون نہیں چاہتا یہ فرقہ پرستی جو بھارت کو دیمک کی طرح کمزور کر رہی ہے یہ نفرت جو بھارت کو طاقتور بنانے سے روک رہی ہے مگر یہ تو بتائیے کہ کیا صرف اس آگ کو بجانے کا ذمہ ہم نے لیا ہے کیا اس نفرت کا خاتمہ کرنے کی ذمہ داری صرف ہم پر ہے فرقہ پرستی کا خاتمہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو ہم اکیلے نہیں اٹھا سکتے میں یہی کہہ رہا ہوں اگر ہمارے بچوں کو سکول نہیں ملتا اگر ہمارے نوجوانوں کو جھوٹے الزام میں جیل کو بھی جا دیا جاتا ہے تو پھر اس کی آواز کون اٹھائے گا اس کا صدباب کون تلاش کرے گا اسی لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری اس بات کا غور کرئے اوٹ آپ کا اختیار ہے جمہوریت ہے آپ جس کو چاہے اوٹ دے سکتے ہیں مگر اگر آپ اپنی لیڈرشپ کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر کون آواز اٹھائے گا اور یاد رکھی اگر کوئی یہ کہے گا کہ نہیں نہیں ہم اوٹ سماج وادی کو دیں گے یا کسی اور پارٹی کو دیں گے مگر اوے سی موڈی اور یوگی کے خلاف تو بولتا ہے بولتا رہے گا مگر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں تھالیوں کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جو لوگ اس طرح کی سونچ رکھتے ہیں اوے سی تو بولے گا تو پھر جو نہیں بولتا آپ گونگوں کا ساتھ کیوں دیتے جو گونگے ہیں ان کا ساتھ آپ کیوں دیتے جو اپنی زبان کو جنبش نہیں دے سکتے ظلم کے خلاف بولنے کے لئے تو کیسے آپ کے اوٹ کے اغدار بن جاتے ہیں جن کو آپ نے اوٹ دیا کہاں ہیں ان کی زبانے چناؤ کے دوران میں تو مجھے بہت گالی دی گئی کہ یہ بی ٹیم ہے یہ فلان ٹیم ہے ٹھیک ہے جتنا مجھے گالی دینا ہے چاہے وہ کوئی سکولر پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے مجھے گالی دو مجھے بی ٹیم کہو سی ٹیم کہو ڈی کہو ای کہو ایف کہو علیف لام بے تے سے تک جتنا کہنا کہ دو مگر یہ تو بتاؤ مگر یہ تو بتاؤ تم کس کی ٹیم ہو تم کونسی ٹیم کے ہو تم کونسی ٹیم میں کہاں کھیلتے ہو بھئی میں ہوں آپ کے درمیان میں ہوں میں آپ کا ہوں اور آپ کا ہی رہوں گا میں کہیں جانے والا نہیں ہوں میں آپ کا نوکر ہوں اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں مگر جو لوگ اپنے آپ کو دودھ کے دھلےوے کہتی ہیں اور اویسی کو گالی دیتے ہیں بتاؤ تم کہاں پر ہو تم کونسے مقام پر کھڑے ہو تم کونسی بات کر رہے ہو اور تولیہ کے بی جے پی کو روکیں گے میں آپ کو یاد ہوگا کانٹ میں ہمارا جلسہ ہوا تھا کانٹ بدان سوا میں ایک بڑے میدان میں کونسی جگہ پر ہوا تھا نہیں نہیں ایک میدان تھا ہاں کانٹ میں بہرحال جس مقام پر ہوا تھا میں نے کہا تھا آپ سے کہ سماج وادی پارٹی بی جے پی کو نہیں آرا سکتی تو دوسرے دن سے سوشل میڈیا پر شروع گا دیکھو اویسی کیا کہہ رہا ہے بی جے پی کو نہیں آرا سکتے ایک بار نہیں میں نے کئی مرتبہ کہا تھا پورے اتر پردیش کے چناؤں میں ایک سو ساکھ ایک سو ستر سبائیں میں نے کی تھی میں نے ہر سبائے میں کہا تھا کہ دیکھو یہ نہیں ہونے والا ہے یہ کام نہیں ہونے والا ہے مگر سب نے مجھے گالی دی اور کہا ہے کہ اویسی بھڑکاو باشن دے میں آپ سے کیا کہا تھا کہ ایک چراغ کو روشن کرو میں نے آپ سے کہا تھا کہ اندھیرے میں اپنے گھر میں ایک چراغ کو روشن کرو اس چراغ سے اپنے گھر کے اندھیرے کو دور کرو مگر آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں نہیں اب اکیلیش کو مکھے مندری بنائیں گے تو پوری روشنی آ جائے گی کہاں آئی روشنی بتائیے آپ آپ نے اپنا اوٹ دیا سماجوادی پارٹی کی تاریخ میں مسلم سمودائے نے اتنا اوٹ نہیں دیا تھا پچیسی فیصد مسلم سمودائے نے سماجوادی پارٹی کو اوٹ دیا اب بتائیے بھئیہ کہاں ہے بھئیہ ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر اپنے فون پر ٹوٹر پر کچھ دو سو اسی الفاظ لکھ دیتے ہیں کہ میں انکانٹر ہوا اس کا کنڈم کرتا ہوں فیس بک پر کچھ پوسٹ لکھ دیتے ہیں زبان سے جو لوگوں کی ہتھیا کی گئی جو پولیس کے کسٹڈی میں تھے جن کی ہاتھوں میں زنجیریں تھی ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں ان کا نام لینے سے ڈرتے ہیں اور جب ہم سے آ کر پوچھا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہوا یہ نائنصافی ہوئی یہ ایک سٹڈیشل کیلنگی ہم نام لے کر کہتے ہیں مگر شکایت آپ سے ہے شکایت تو آپ سے ہے کہ آپ نے ایسے لوگوں پر بھروسہ کیا آپ نے ان کو اوٹ دیا مگر انہوں نے کیا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا اسی لئے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی نیتا کو بنائیے لیڈرشپ کو بنائیے کہ میں یہاں پر اپنے آپ کے لئے نہیں آیا ہوں اور اللہ مجھے جب تک بھیجائے گا میں آپ کے لئے آتا رہوں گا اگر یہاں سے شہزاد چیئرمنٹ بنے گا تو یہ پہلا پیغام ہوگا کہ اب آپ نے کروٹ لی ہے اور آپ نے ایک شعور بیدار ہو گیا اگر مراد آباد سے ہمارا میر منتخب ہوگا تو پورے اتر پردیش میں زلزلہ آ جائے گا نگینہ سے ہمارا چیئرمنٹ بنے گا تو تمام یہ سیکلر پاٹیوں کی نیندیں ہرام ہو جائیں گی کہ آخر ہوگا